موسیقی موسیقی تو ریلیو کا شور ہے دعوے پر زور ہے اور چناوی وعدوں پر بھی پورا کا پورا زور ہے لیکن ان دعوے اور وعدوں کے بیچ میں چناوی ریلیا جو ہو رہی ہے کیا وہ ہونی چاہیے آج پوچھتا ہے اتراکھنڈ میں سوال یہی ہوگا یہ سوال کیوں یہ سوال اپنے آپ میں اس لیے بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے دیش کے پردان منتری نریندر مودی آئے کھچا کھچ بھرا پریڈ گراؤن ریلیو میں پہنچے تمام لوگ سیکڑوں کی تعداد اس کے بعد نمبر آیا راہول گاندی کا پریڈ گراؤن کانگریس کا دعویٰ اور وعدائیے کی دیکھئے یہ بھیر پڑمان ہے کہ ایک بار پھر سے اتراکھنڈ میں ہاتھ کا پنجہ مضبوط ہو رہا ہے راہول گئے تو کیجری وال آگے کیجری وال آگے پھر وہی پریڈ گراؤن اور دعویٰ یہ کہ دیکھئے یہ بھیر پرمان ہے کہ اس بار جھاڑو چلنے والا ہے جھاڑو لیکن ہوتا کیا ہے پہلے دیش کے پردان منتری آئے راہول گاندی آئے پھر کیجری وال آئے کیجری وال آئے مگر وہ کرونا کرونا سے خود پیڑی تھو گئے بقاعدہ انہوں نے یہ جانکاری سارج نہیں کی تو اتراکھنڈ میں یہ سوال اٹھنے لگا سوال یہ کی آخرکار ان ریلیوں کے مائنے کیا ہیں اب کیجری وال کے سمپرک میں آئے لوگ جانچ کروا رہے ہیں میں یہ وشہ اتراکھنڈ کے سندر میں کیوں اٹھا رہا ہوں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس وجہ کو گہنتہ سے سمجھئے گا یہاں مسئلہ کسی رادنیتک دل یا پارٹی کا نہیں ہے یہاں مسئلہ اس ویوستہ کا ہے جو پچھلے اکیس سال سے بیمار ہے اکیس سال سے جانتے ہیں کیا اتراکھنڈ کی چرمرائی سواست ویوستہ ہیں ایک طرف چناو ہے چناوی ریلیاں ہیں مریلیوں میں نیتاؤں کا آنا ضروری اور مجبوری بھی ہے کرونا کا بم پھوٹے نہ پھوٹے اس سے ان کو کوئی لینا دنے نہیں ان کا لکشہ بلکل صاف ہے چناو جیتنا ہے تو ریلیاں کرنی ہوں گی چناو جیتنا ہے تو بھیڑی کٹھیک کرنی ہوگی چناو جیتنا ہے تو دکھانا ہوگا کہ ہم میں کتنا آدم لیکن مسئلہ آپ کا ہے آپ کا خدا نہ خاصتہ کرونا کی اس مہماری میں جو تیسری لہر کی آشنکہ ہے اترا کھنڈ کو ایسے حالات میں اگر جکڑ لیا تو ذرا سوچ کر دیکھئے میں بات صرف اور صرف دہرہ دون کی نہیں کر رہا میں بات صرف ہری دوار کی نہیں کر رہا میں بات صرف ادھم سنگھ نگر کی نہیں کر رہا میں بات دھار چولا کی بھی کر رہا ہوں چمولی کی بھی کر رہا ہوں اتر کاشی کی بھی کر رہا ہوں میں بات پاڈی کی بھی کر رہا ہوں میں بات باگے شور کی بھی کر رہا ہوں جہاں پر سواس سیواؤں کے نام پر ڈاکٹر تک نہیں ہے اب ایسی سٹی میں جہاں پر کورونا اگر اپنی گرفت میں اترا کھنڈ کو لے لے تو درہا سوچ کر دیکھئے محض سوچ کر دیکھئے کہ پہاڑ کی سٹی کیا ہوگی پہاڑ میں اگر کورونا پہنچا گاؤں میں اگر کورونا پہنچا تو ایسی سٹی میں یہ ریلیاں اور ریلیوں کی بھیڑ کسی کام نہیں آئی اس لیے آج اس وشے کو لے کر آ رہا ہوں کیونکہ خبر یہ ہے کہ پرینکہ گاندھی بھی آنے والی ہیں نیتہ آئیں گے جائیں گے ریلیاں ہوں گی بھاشن ہوں گے دعوے ہوں گے وعدے ہوں گے اور چناوی ریلیوں میں چناو کا شور بھی ہوگا مگر سوال سیدھا ہے کہ اس سے فیلہ کورونا اس کا ذمہ دار کون ہوگا صبح بھاشن دو ماس لگانا ضروری ہے اور شام کو کہو کہ چلو ریلی کرتے ہیں ایک بیان سناتا ہوں کانگریس نیتہ کئی دیپ بورا صاحب ہیں کانگریس کے نیتہ ہیں ذرا ان کا بیان سنیے اور پھر اس کے بعد سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف اور جانیں گے ان سے کہ چناوی ریلی کروانا ایسے حالات میں اترا کھن میں ضروری ہے لیکن پہلے یہ بیان سنیے کہا تھا کہ ریلی میں جس طرح کوویٹ کی تیسری لہر پورے دیش میں آ چکی ہے تو تھوڑا منتھن کرنا چاہیے لیکن ہماری بھی مجبوری ہے کیونکہ چناو سر پہ ہیں اگر ریلی نہیں کریں گے تو اپنی بات ہم جنتہ کے پرتی کیسے پہنچا پائیں گے لے کے اس طریقے میں ایسی رنیتی اور ایسی سٹیٹیجی بنانی چاہیے کہ ہم سب بھی سیف رہیں اور چناو بھی ہو جائیں تو چناو آئے کو کانگریس پارٹی کچھ لکھی دے گی کیونکہ جب پوچھا گیا ہے تمام رانجین دل سے تو رانجین دل نے یہ ایک سویکار کیا ہے کہ یہ ایک سیف ابھی سمیہ ہے چناو کرنے کا اس میں تو کئی ماننے آئی کوٹ میں بھی لوگوں نے ریٹ ڈال رکھی ہے اور وہ سنگیان ماننے کوٹ لیں گے اور اس میں سے جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننے ہوگا اور تو کیندر سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن کیندر سرکار تو جب سے بنی ہے دوہزار تیرہ کے بعد وہ تو چنوئی موڈ میں رہتی ہے ان کی طرف سے تو ایسا تو لگتا نہیں کہیں وقاس ہو رہا ہے بس چنوئی موڈ پہ وہ کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی سی سٹیٹیجی بنے جس میں ہم سب لوگ سیف رہے ہیں دیکھئے وہ آئیسولیٹ ہیں اور دورہ تو تیہ ہے لیکن ابھی موکک روپ پہ ابھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئیے کہ دورہ رد ہوگا یا آگے پوسپونڈ ہوگا یہ تھا بیت تو سیدھا رکھ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بتا دے آج ہمارے ساتھ جو مہمان جھوڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تارک کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بسند جی جھوڑ رہے ہیں جو کی پارٹی کا چہرہ ہے بسند کمار جی مرسط اس کارکرم کو جوائن کر چکے ہیں ساتھ ہی میرے ساتھ سنیتا ودھیارتی جڑ چکی ہیں جو کی پروقتہ ہیں بی جے پی کی بی جے پی کا چہرہ ہے کچھ ہی دیرے میں مرسط کانگریس کے نیتا بھی اس کارکرم کا حصہ ہوں گے لیکن سب سے پہلے میں جس وشے کو لے کر آ رہا ہوں جو اترا کھن جاننا چاہ رہا ہے جو پوچھتا ہے اترا کھن وہ سیدھا سپاٹ ایک سوال ہے بسند جی بسند جی کوئی ریلی کر رہا ہے نہیں کر رہا میں اس وشے میں جاہی نہیں رہا لیکن میری چند تا سنیتا جی یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم تو کرونا کو نویتہ دے رہے ہیں کرونا کو نویتہ دے رہے ہیں اور ایسے حالات میں ایک تو پہلے ہی بیمار سواست سے وائیں کرونا فیل گیا پہاڑ میں تو پھر زیادہ سوچ کر دیکھئے کلپنا کر کے دیکھئے کہ حالات کیا ہوں گے کیا سنیتا جی میری چندتہ واجب ہے یا پھر نہیں سنیتا جی کیا آپ مجھے سن پا رہی ہے سنیتا جی سے سمپرک نہیں ہو پارا لیکن یہاں پر دن میں چناوی ریلی اور رات میں کرفیو آخر کار کیوں کیوں آپ کہتے ہیں کہ دن میں ہم چناوی ریلیا کرتے ہیں اور رات کو کرفیو لگا دیتے ہیں یعنی رات کو کرونا اندھیری راتوں میں نہیں نکلے گا نکلے گا تو وہ کسی کو گرفت میں نہیں لے گا دن میں نہیں نکلے گا کیونکہ چناوی ریلیا ہوں گے اور جہاں چناو ہوں گے وہاں بھیڑ ہوگی بھیڑ ہوگی کرونا پھیلے گا کرونا پھیلے گا لیکن اس کا ذیمہ دار کون ہوگا کیا بھیڑ کو دیکھ کر ہم گد گد ہو جائیں بات ختم سیدھا رکھ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف سنیتا بھی دھیارتی جی میرا چنتہ واجب ہے کی نہیں کہ پہاڑ میں اگر کرونا پھیل گیا آپ لوگ ریلیا کریے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ایسے حالات میں ریلیا ہو رہی ہیں اور پہاڑ میں اگر کرونا پھیلا اور سواس سوائے آپ بھی جانتی ہے میں بھی جانتا ہوں پہاڑ کی کیا ہے کیا میں صحیح ہوں یا غلط سنیتا جی سمپرک نہیں ہو پارا سنیتا جی سے سنیتا جی میں کنیٹ کرتا ہوں لیکن بسند کمار جی کیدریوال جی کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں پرابون کو جلدی چوز درست کرے یہی ہماری کام نہ ہے لیکن ایسے حالات میں جو ریلیا ہو رہی ہیں آپ اسے جائز مانتے ہیں اترا کھڑ میں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پورونا گائیڈ لائن کے اندر کام کیا جائے تو یہ سرکار کی جمعیداری ہیں ہم تو اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اس بات کے لیے اور سرکاریں جس طریقے سے جناو آئیو کی طریقے سے کام کرائے گی اس طریقے سے جو ہے رازمیتک جل اپنا اپنا کام کریں گے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے آپ تو سر رازمیتی بدلنے ہوئے تھے بلکل رازمیتی بدلیں گے آپ ایسی رازمیتی بدلیں گے کہ سرکار ذمہ داری طے کرے گی سرکار کے کہنے پر آپ چلتے ہیں بلکل ابھی اکاؤنٹیبل سرکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی ڈیوٹی سب سے پہلی ڈیوٹی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ ویکچنیشن کروانے چاہیے تھے آج کی دیت میں آپ یہ دیکھ دیتے ہیں پورے دنیا کے اچھے دیتوں سے کم ویکچنیشن ہوا ہے آپ نے کورونا کو روکنے میں کوئی پوتا ہی نہیں بڑھتی اور آج یہ پرستیتیا پیدا ہو گئی یہ تابر کو رہ لیا تو پہلے انہوں نے کی ہم نے تو سروع نہیں کی آرتی جنتہ پالٹی نے کورونا کے ٹائم پہ آج تک مرین موڈی جی پانچ بار اتراخنڈ نہیں آئے ہیں پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ اتراخنڈ میں راجنیتی کتی بیچوں کو دیکھتے ہیں اتراخنڈ میں جب ان کی زمین کی سکرہی ہے تو یہ کورونا پہ نہیں بھول جا رہے ہیں اور اتراخنڈ میں مرین موڈی جی پانچ بار نہیں رہ لیا ہم تو اس پکس میں ہے کہ آپ کورونا گائیڈ لائن کو پورا سستعمال کرتے ہوئے اچھا مطلب چناب آئیو کا انتظار کر رہے ہیں آپ بیلکل ہم کریں گے سرکاروں کا انتظار کریں گے سرکار سستا پہ پیٹھنے گے تب تک ریلی اور ریلیوں میں بھیڑ جاری رہے گی دیکھئے میں بتاؤں آپ کو جتنی ریلیاں انہوں نے کیا ہے ہماری بھی ایک ریلی ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تو ہم نے کوئی ریلی کیا آگے بھوسنا نہیں کیا اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ چناب آئیو کہے گا اگر یہ لوگوں کو برگلانے کے لیے اور سکتا پانے کے لیے کورونا کو بھی بھول جائیں گے تو ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم ان کو سبق شکھانے کے لیے ہم ان کو صحیح طریقے سے سکتا سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے جنتا تک اپنی آواز پہنچائیں گے اب ماجم کیا ہوں گے وہ ہو سکتا ہے ہم کورونا کائیڈ لائن کے اردر اپنی پرستشیوں کو چینج کر کے اور جو سوشل پلیٹ فرم ہویا مکیش پانجی سننے میں آیا ہے کہ پرینکہ گاندی بھی آ رہی ہیں راہول گاندی جی آیا ہے پریٹ گراؤن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا آپ لوگ کہہ رہے دیکھ رہے ہو یہ پرماڈ ہے کہ ہم چناؤ جیت رہے ہیں لیکن میری چنٹا میرا سواد سن لیجی میری چنٹا نیوز ورلڈ انڈیا کی چنٹا یہ ہے کہ پہاڑ میں اگر کورونا فیلا کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ امانداری سے دل پر ہاتھ رکھیے اور پہاڑ کی سواد سیوائیں آپ لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر سکھ نہیں ہے محلاؤں کا پرساو راستے میں ہو جاتا ہے آج بھی یہ ہمارے لئے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہسپیٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے کورونا فیلا تو کون ذمہ دار ہوگا دیکھیں جہاں تک کورونا کی بات ہے امکرون کی بات ہے جس میں راہول گاندی جی کی ریلی ہوئی تھی اس میں اتراکھنڈ میں کورونا کا جو پرسار تھا اتنے گتی پہ نہیں تھا اور جہاں تک اس کی ریسپونسٹبلیٹی کی بات آتی ہے اس کو نیام لاغو کرنے کی بات آتی ہے نشتی طرح سے سرکار جس طرح کے نیام کوویٹ کے لئے بناتی ہے گائیڈ لائن بناتی ہے اس کو سبھی رازنیتک جل فالو کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اب جس طرح سے دلی دہرادون دیش کے اندر کورونا فیل رہا ہے اور بہت تیجی سے اس کا جو پرتیسط ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے نشتی طرح سے سرکاریں اس کو سنگیان میں لیں گی اور نیروچن آیوک بھی اس کو سنگیان میں لیں گا اور جس طرح کی گائیڈ لائن آنے والے سبھی میں لاغو کی جائیں گی اس کو کانگریس فالو کرے گی ہم لوگ نیجی اس طرح پر بھی اس پر بات کر رہے ہیں نیروچن آیوک کرے گا چوراب آیوک کرے گا کوٹ کرے گا سرکاریں کریں گی لیکن رانے تک دل کیا کریں گے دیکھیں میں آپ سے بول رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے بھی اس بات کو گمبیرتا سے لیا ہے اور ہماری اوپر لیول پر اس پر باتشید چل رہی ہے کہ کس طرح سے کورونا کو روکا جا سکتا ہے کورونا کی جو گائیڈ لائنز ہیں چناوی ریلیوں پر پرتیبند لگنا چاہیے یا پھر نہیں مکیش چناوی ریلیوں پر پرتیبند بلکل لگنا چاہیے اگر کورونا پھیلتا ہے تو نشطیط روپ سے پہاڑ کی جو ساماجی کی استطیق ہے پہاڑ کا جو بھگولک ڈھانچہ ہے وہاں بہت بہت مکیتاؤں کی گا تہروں کے اندر بھی ہمیں اتھکے اسپتال نہیں مل پاتے ہیں تو ایسی استطیق میں امیقرون جو آیا ہے جس کا جو بہت تنکرامک ہے سنیتا بھی دہارتی جی سنیتا بھی دہارتی جی کیجریوال جی بھی کورونا سے سنکرمیت ہو چکے ہیں یہ تو ہم نویتہ دے رہے ہیں کہ آ بیل مجھے مار آپ کو ان لگتا سنیتا میڈم آپ کا آوڈیو ہی نہیں آ رہا ہے آوڈیو میں سمسیہ آ رہی ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کی ستہ پکش کی آواز زور سے آئے لیکن آپ کی آواز پہنچ نہیں پا رہی میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں مکیش جی بسند جی جب کرونا نہیں ہوتا کرونا نہیں تھا تب بھی ہمارے راجے کی سواس سوائے کسی سے چھپی نہیں ہے یہاں پر دون اسپطال ہے دیرہ دون میں حلدوانی میں سوشیلہ تیواری اسپطال ہے اور پہاڑ میں کیا ہے پہاڑ میں آج بھی ڈاکٹر نہیں ہے تو بسند جی ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مو توڑ جواب دیں گے آپ جواب دیجے مو توڑ کون روک رہے آپ کو لیکن ایسی سٹی میں جہاں پر کرونا کو آپ لوگ نورتہ دے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا سر ہم تو کہہ رہے ہیں ریلیوں پر پرتیبت لگنا چاہیے پر لوگ نورٹر جس کے ہاتھ میں وہ کرے گا اس میں کرنا چاہیے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ بھاچپا کے پردان منتری پاچ ریلیاں کرے اتراخل پردیس میں اور دوسرے رانتی گل کو روکنے کے لیے آگے نہ آئے جب کی ستہ میں ابھی چنہ ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ گلتی پورے طریقے سے بھارتی جنتہ پالٹی کی ہے وہ کمپیر نہیں ہے وہ سرکار ہے کمپیر نہیں ہے کورونا کو روکنے کے لیے وہ ہمیں خطرے میں ڈال رہی ہیں ہمارے اتراخل کی جنتہ کو خطرے میں ڈال رہی ہیں ہمارے تو خود پالٹی کے مکھیا کورونا پوزیٹیو ہوگے ہمیں اس بات کا جنس ہے ہم نہیں چاہتے اس نے دابر توڑ رہے لیا ہوں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نی نی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی والی ریلی کریں گے تو ہم بھی کریں گے ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں بی جے پی والوں کو لائن آٹر ان کے پاس ہے ان کو پرتیبند لگانا چاہیے بی جے پی کی سرکار ہے آپ ہر پرتیبند کے لیے تیار ہیں جی لیکن جب تک سرکاریں نہیں کریں گے تب تک ریلی کریں گے یہ ایسا نہیں ہے ہم نے اس کے بعد تو کوئی ریلی نہیں کیا مکیش جی مکیش جی سرکار کریں گے تب ہی کریں گے نہیں تو تب تک ریلی جو ہے وہ چلتی رہے گی یہی مطلب ہوا نا دیکھیں بھاچپا کو روکنے کے لیے کیا کریں نہیں آپ ابھی آئیں گے لائن پر آئیں گے تو میں جواب لوں گا ان سے میں ان سے بھی جواب لوں گا اور آپ جانتے ہیں بسند جی میں ستہ سے ہی جواب لیتا ہوں لیکن یہ وشی ایسا ہے جہاں پر آپ لوگوں کی ذمہ داری تیہ ہے یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے اور میری کی بھی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے مکیش جی انتظار کریں نا پھر میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ایک ہفتے پہلے اتراخن کی جو ستتی تھی اس سمیں کرونا کا پرسار اتنا نہیں تھا سبھی راجنے تک ڈال اپنی ریلیاں کر رہے تھے اور اس میں ایسا کوئی ابھی جی مکیش جی مکیش جی جس طرح کی گائیڈ لائن آنے والے سوئے میں اتراخن سرکار یہاں پر لاغو کرے گی اس کو پارٹی مانے گی اور پانڈی اندر انہی روپ سے بھی اس کو لے کر ویچار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کرونا کو نفٹا جا سکتا ہے کس طرح سے کرونا کی جو گائیڈ لائن اس کو فولو کرتے ہوئے اگر چناؤں آچار سہیتہ لگتی ہے اور چناؤں کی ڈیٹ اگر گھوشت ہوتی ہے تو اس میں کس طرح سے پرچار کارے کو کیا جا سکتا ہے جس سے کرونا آگے نہ بڑھے لیکن راجنیتک دل اور راجنیتک بچار اور راجنیتک باتیں ہوتے رہے ہیں اس کو لے کر ہم نشطی طروب سے گمبیر ہیں اور ریلیوں کی جہاں تک بات ہے ریلیوں پر نشطی طروب سے سرکار کو سوچنا چاہیے پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور اس پورے دور میں جب بہت سنکرامک امیکرون ایک بہت تیجی سے فیل رہا ہے تو اس میں ریلیوں پر نشطی طروب سے پرتیبند لگنا چاہیے کیا قدم اٹھانے چاہیے ایسے حالات میں کیا قدم اٹھانے چاہیے کہ آپ لوگ کہہ رہے کہ ہماری مجبوری بھی ہے کیونکہ ایک دھر کرے گا تو دوسرا دل بھی کرے گا میں کہہ رہا ہوں کہ اتراخند میں سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے مکھی منتری کو سروزنیک جو بیٹھک ہوتی ہے وہ بولانی چاہیے بھاجپا کانگریس آم آدمی پارٹی اتراخند کے دل اور جتنے بھی اتراخند کے اندر راجنیتک پارٹیاں ہیں ان کو بولا کر ویمرز کرنا چاہیے اور ایک بات پر آنا چاہیے ایک ٹیول ٹاک کرنی چاہیے اس کے بعد جو نتیج جو باتشیت ہوتی ہے اس کو سبھی راجنیتک کلوں نے فالو کرنا چاہیے کیونکہ یہ سبھی راجنیتک کلوں کی جمعہداری ہے نسٹی تروپ سے جو پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے اندر اس کو لے کر بات کرنا چاہیے کی جس طرح سے پورونا پھیل رہا ہے بڑی ریالیاں اس میں نسٹی تروپ سے آنے والے سوئے میں گمبیر ہو سکتی ہیں اسنجی کیا سر بلیے بیٹھک گلانی چاہیے مکہ منتری کو اس وشے پر جی بلکل میں کہہ رہا ہوں اس پر سخت سے سخت قدم اٹھائے جانے چاہیے پر اکاؤنٹی بلیٹی تو سرکار کیا اب کیا جواب دیں گے اکاؤنٹی بلیٹی تو پھر سب کو مل کر سائے کرنی ہے نا ہم اپنے اکاؤنٹی اس کے لئے بیٹھک ہونا اس کے لئے بیٹھک ہونا ضروری ہے اس کے لئے سرکار اس کے لئے سرکار کو کم بھی روک کر مکہ چی ایک منتر آج سب کے آپ سب کے سر جو ہیں ایک جیسے ہی سنائی دے رہے ہیں مجھے بولیے بسند جی میں کہہ رہا ہوں جی جی روک لگنی چاہیے ریلیو پر لیکن روک لگائے گا کون لائل ایڈر آرڈر کس کے پاس ہے کون شکتہ پر ہے وہ لگائے گا نا دلی میں لگائیے آپ نے کوئی روک دلی میں کون سا چناہ ہو رہے ہیں سر ییس تب ہی تو سر یہی تو میری چنتہ ہے جہاں چناہ ہے وہیں آپ کا پورا زور ہے نہیں نہیں جہاں چناہ ہے وہی زور ہے نہیں سر جی ریلی میں جو پرٹیبند GIL personality نہیں جی گی جو پروی جو میرے گے جی پر رینیو کس ریلیو پر میرا چنتا جو ہے میں لگاتار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کی میری چنتا رانیتک دلوں سے لڑائی کی نہیں ہے ایک دوسرے پتیس پردہ کی نہیں ہے کہ آپ نے پریڈ گراؤنڈ میں بھیڑی کٹھی کر دی تو راہل گاندی میں زیادہ بھیڑ تھی یا موڈی جی کی ریلی میں زیادہ بھیڑ تھی میرا وشہ تو یہ ہے کہ کرونا اگر پہلا پہاڑ کی چرمرائی جو سواست ویبستائیں ہیں دیکھیں راہل گاندی جی نہیں نہیں میں مکیشی یہ بات پہا کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کی جب میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے راہل گاندی جی کی جب ریلی ہوئی تھی بارہ سولہ دسمبر کو ہوئی تھی اس تمہیں اترا کھنڈ میں یا پورے دیش کے اندر کرونا کی استطیقی چنتا جک نہیں تھی میکرون نے اپنی چیزیں شروع اپنی اپنے پاؤں پساب میں شروع کیے تھے آج آج کی جو سکتی ہے وہ سکتی بہت چنتا جی میں آپ کی بات پر مہر لگاتا ہوں لیکن میرا یہ ایک ادھارن کی طور پر کہنا ہے کی پریڑ گراؤن میں اگر آپ بھی ریلی کر رہے ہیں آپ بھی ریلی کر رہے ہیں اور بیجے پی بھی ریلی کر رہی ہے تو صرف اور صرف بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے وہ بھیڑ جو ہے وہ ایک چنتا جنب ہیں گاو پر و رباب جو سوی چنتا زل院ค Сегодня وہ بس سے صفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں بس سے سبر کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں اور وہ گھر پر کرونا لے کر جائیں گے آپ کی کمی кстати میں آئے جو قرون لے کر گھر پر لے کر جائیں اور گاؤں گاؤں تک River جائے میرے چنتا وہ ہے میرا میرا اس معاملے میں میرا اس معاملے میں یہی کہنا ہے کہ مکہ منطری کو سروت علی بیٹھاک بلانی چاہیے اور اس سروت علی بیٹھاک میں ایک بیٹھاک جو نکل کے آتا ہے اس کو لے کر نیڑنے لینا چاہیے اور ریلیوں پر سب ملکہ کام کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسا بڑا پرسن نہیں ہے سبھی راجنیتیک دنوں پر سب لوگ اس میں ایک ہو سکتے ہیں اور ریلیوں پر پرتیبن لگ سکتا ہے اور نسیت روپ سے جو اس ستیتیاں آ رہی ہیں اس میں اس پر بیچار کرنا چاہیے اور ریلیوں پر پرتیبن لگنا چاہیے اور کرونا کی جو گائیڈ لائنز ہیں اگر چناؤ آچار سہیتا لگتی ہے اور ویدھان سبا چناؤ کی ڈیٹ ڈکلیئر ہوتی ہے تو راجنیتیک دن کس طرح سے اپنا چناؤ پر سکتے ہیں کیسے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس پر باتشیت ہونی چاہیے اور جو آپ کی تنتا ہے وہ آسٹوں میں جائے تنتا ہے اور اس پر باتشیت راجنیتیک دنوں کو کرنی چاہیے اپنی پارٹی کے اندر پر بھی اس پر بات ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے ریلیوں کو کم کرتے ہوئے ویکٹیگت روپ سے ٹور ٹور کس طرح سے کیمپیننگ کر سکتے ہیں کس طرح سے چناؤ آچار سہیتہ کو لاغو کرتے ہوئے کورونا کی کائٹ لائنس کو لاغو کرتے ہوئے ہم لوگ آچار سہیتہ کے دوران اپنا پرسار کاری کر سکتے ہیں اس پر باتشیت نشتیت رومنی سائنز ہے لیکن سرکار چونکہ باتشپا کی ہے اس کو پہل کرنی چاہیے مکھی منتر جی کو پہل کرنی چاہیے کہ اس سبھی تنوں کو ایک تیول ٹاوک کریں اور اس کے بعد جو بھی نیم لاغو کریں گے اور سبھی کو مسجور ہوگا اس پر کوئی ایسا بڑا لوگوں کو مجھے لگتا ہے کوئی ایسا دواب نہیں رہے گا کہ کوئی اس بات کو نہیں مانے گا سبھی لوگ چنتا کر رہے ہیں کورونا نشتیت روپ سے اترا کھڑ کے اندر ویسے کر جو پہاڑ کی جو بھاگولی قصدیتیاں ہیں وہاں پر ہمیں کافی کمیرتا پھولک سوچنا ہوگا سنیتا دی آڈیو آرہا ہے میڈم میرا آپ مجھے سن پا رہی ہیں میڈم جی آپ کا آڈیو کم آرہا ہے ستہ کی آواز کم آرہی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ سے کنیٹ کرنے کی سنیتا جی کیا راج نیتک دلو کی چنتا واجب ہے کی نہیں اب چناوی موزہ میں چلیئے ٹھیک ہے آپ لوگ تو ہر وقت چناوی موڈ میں رہتے ہیں ہر وقت چناو کبھی بھی ہو جائے آپ لوگ پیار رہتے ہیں تو میڈم میں آپ سے وہی جاننا چاہ رہا تھا کی ایسا ہے آپ لوگوں کی طرف سے پوچھیں دیکھیں میں آج کا تو اپنی یہ پاپک کرتا ہوں تو آج کا ٹاپک ہے نشتی تروپ سے وہ ایک گھنگی ہے یہاں پہ رٹکی بھی ہے میری تمام جو وہ پینلسٹ بھی ہیں وہ نشتی تروپ سے وہ واجب ہے اور ابھی تک جو جو ریلیوں ابھی تک جو آنکھ کے مارے پاس رہے ہیں آپ سنیتا جی آپ سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہے میں معافی چاہوں گا میں معافی چاہوں گا آپ کے یہاں نیٹورک کی بہت پرابلم آ رہی ہے بہت سمجھے آ رہی ہے جس وجہ سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں میں آپ سے میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ جوننے کی کاش وائی فائی لگایا ہوتا ہم آدمی پارٹی نے اتراخن میں بھی تو شاید کنیکٹ ہو جاتے ہم آپ سے خیر مسند کمار جی جلدی لگا دیں گے دلی میں بھی لگا دیا نا آپ نے لگا دیں گے سر مجھے جی جی آپ سب کچھ کر دیں گے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے بہت وادے ہیں موکہ میں جائے گاً دیں گے موکہ patreon after آپ خود دھیان بھی رکھیں گے اس کا. بسند جی مجھے ایک بات بتائیے آپ کو راستہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کہیں کہ چلیے یہ بند کر دے تو ہم بھی بند کر دیں گے. وہ بند کر دے تو ہم بھی بند کر دیں گے. آپ راستہ کے دکھائی دے. دیکھیں لوگ بنتر میں بہت سارے ادھاریں چناؤ گئی. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. جروری نہیں ہے کہ ہم مارکٹنگ سے ہی لوگ بنتر کو اچیو کریں. میں سمجھتا ہوں کی سوچل پلیٹ فارم ہے یا انہی طریقے سے ہے آپ جسے نیو چینلوں کے مادیم سے ہم اپنی بات کو جنتا تک پہنچانے میں سکتم میں سمجھتا ہوں کی کورونا کو دیکھتے ہوئے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حرکات وارا یہ قدم اٹھایا جانا چاہیے چیسے کی مکیس پنجی کہہ رہے ہیں کہ سرو دلی بیٹھک بلا کر ایک نینے پر پہنچا جانا چاہیے اور رینیو پر روک لگائی جانا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے لوگوں کی جان سرو پری ہے ہمارے لیے لوگوں کی پروپر سرو پری ہے ہمیں اب چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا ہے اور بچوں میں بھی کورونا سنکرمیت ہونے لگ گیا اور یہ گلتی پون روح سے بھارتی جنسہ پارٹی کی سرکار کی انہوں کو پون روح سے دوسری مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ویکسینیشن مکیشی مسکرا کیوں رہے ہیں مکیشی مسکرا رہے ہیں انہوں نے انہوں نے ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں کیا انہوں نے بچوں مکیشی مسکرا کیوں رہے ہیں دیکھیں جہاں تک کورونا کی بات ہے ابھی جو ایک دم ریلیاں ہوئی ہیں اس میں کیجریوال کورونا پوزیٹیو آئے ہیں اور جس طرح سے کل ریلی ہوئی تھی اور ریلی میں بھیڑی کھٹا ہوئی تھی تو کہنے گئیں عام آدمی پارٹی نے بھی اس کو سوچنا چاہیے خود میں کہوں گا کہ کانگریس پارٹی کی سائد ابھی آپ کو بھی پتا نہیں ہے جو ہماری کانگریس کی نیتا ہے جن کی نو جنوری کو علموڑا اور سینگر میں ریلی پرستاویت ہیں ان کے پریوار سے خود کورونا پوزیٹیو آئے ہیں اور انہیں پریانکہ گادی نے اپنے کو آئیسولیٹ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ریلی بھی نہیں ہو پائے گی تو ابھی کا جو دور ہے ابھی کی جو اسٹیتیاں ہیں پورے دیش کے اس طر پر بہت چنتا جنک ہے اتراخن میں ابھی بھلے ہی کرونا کے کیسے سکم ہوں لیکن دیس طرح سے یہ بڑھ رہے ہیں امپلیمنٹ کون کرے گا چھرئے سوچنا بسند جی کی پارٹی کو چاہیے میری بات اکیجریوال جی کرونا پوزیٹیو ہو گا ہے سوچنا بسند جی کو چاہیے امپلیمنٹ کون کرے گا میری بات ختم نہیں ہوئی ہے میں نے پریانکہ گادی کو بھی اس میں جوڑا ہے میں نے پریانکہ گادی بھی آئی ہے بولا ہے پریانکہ گادی بھی پوزیٹیو آئی ہے تو سکتا ان کی جو رہلیاں ہیں وہ بھی استقیت ہوں گی نو تاریخی اس کو لے کر اتراخن سرکار کو میں اتراخن سرکار اس لے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جس طریقے کا رول ادا کرے گی کیونکہ آپ آپ اس طریقے میں سرکار جس طریقے کا نیڑنے لیتی ہیں سارے رازنیتک کلوں کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو پہل قدمی ہے جو پہلا قدم ہوتا وہ سرکار بڑھاتی ہے اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ چناوی موڈ میں رہتے ہیں چلیے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات بی جے پی نہیں کرے گی تو آپ بھی نہیں کریں گے نا میں نے آپ سے پہلے بول دیا ہے کہ آپ پارٹی کے اندر باتشیت چل رہی ہے اس کو لے کر اور نیسی طرح سے جو بھی نیڑنے لے گا اس کو ساروازے نہیں کیا جائے گا پہلے بھی جب چناؤ ہوئے تھے راہل گاندی جی نے اپنی کئی ریلیاں استگیت کی تھی بنگال کے اندر جب چناؤ ہوا تھا تو اس کے بعد بلکل صحیح کا تو آپ یہاں پر بھی ادھارن پیش کریے نا آپ یہاں پر بھی ادھارن پیش کریے آپ کہیے کہ ہم نہیں کرتے آپ کر لیجئے آپ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے بس ایک سیکنڈ مکیشی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے کو چناؤ میں جیتنا آپ آکڑے بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کانگریس کی سرکار آ رہی ہے جو آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام سروے بتا رہے ہیں کہ کانگریس کی سرکار آ رہی ہے آپ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں میں اسی دعویٰ کے مطابق کہہ رہا ہوں تو چناؤی ریلی نہیں کریں گے تو چناؤ ہار جائیں گے کیا دیکھئے اس بات کو آپ بھی سمجھئے جیسے آپ میڈیا سے چھوڑے لوگ ہیں ایک میڈیا کا چینل ہوتا ہے دوسرا میڈیا کا چینل ہوتا ہے وہ جس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو کمٹیٹر آپ ہیں تو آپ کو بھی اس کو فالو کرنا پڑتا ہے نا 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 مکیش مکیشی 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 نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹائم لائن پہ جائیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹائم لائن پہ جائیے آپ کو دیکھ جائے گا وہ نوٹنکی یہاں نہیں چلتی ہے میں نوٹنکی چلاتا ہی نہیں ہوں مطلب آپ پراجمکتہ پراجمکتہ کے آدھار پر پہلا قدم آپ نے اٹھائیں گے میں کہہ رہا ہوں نا باچھی چل لیے باچھی چل لیے اس پر نیرنے ہوگا بسندگی یہ تو کہہ رہا ہے کہ کیجریوال جی کی ریلی میں کرونا پوزیٹیو والی بات تو انیشیٹیو آپ کو میں نے دونوں کو جوڑا میں نے کیجریوال بھی بولا مکیش پنجی کو میں سنوڑ رہا ہوں اب بار بار ایک بات کو دھوڑا رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے پہلے ریلی کرتی تھی اور آم آدمی پارٹی کی ریلی بات موڑی آپ پہلے کرونا کے سسٹم کو سمجھ دیجئے تھوڑا تھا کیونکہ کم سے کم کورونا پوزیٹیو ہونے کے بات کم سے کم چار دن پاس دن میں آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کورونا سے سنکرمید دیتی کو کیونکہ اس سے بہلے سائد ریپورٹ بھی نگیٹیو آجاتی ہے تو لیکن سوال اس بات کا نہیں ہے کی کون کو رونا پوزیٹیو کب ہو رہا ہے ہمیں آج خطرے کو زادتے ہوئے دیکھنا چاہیے اور آپ کی بات کو سر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مانو بھی کی نہیں مانو بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں فسطہ باس کی جنتہ پارٹی کی ہے سرکار ان کی چل رہی ہے اور ڈبل ایس جن کی چل رہی ہے اگر وہ لائن اوڈر جس طریقے سے بھی فولو کیا جائے گا ہماری ڈیوٹی ہے اس کا کمپلینٹ کرنا اور ہم لائن اوڈر کو اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ساری سبھاہوں پر روک لگا دی جائے بھیڑ پر جمعوں پر روک لگا دی جائے ہم اپنا سپینٹ کلیر کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے ہارتی جنتہ پارٹی کو اپنی جمین شکنے کا ڈر ہے وہ اپنی دگری ہوئی بنانا چاہتی ہے اور بھی رکرچی کرنا چاہتی ہے اور اس کو رونا کال میں پانچ بار اترا کھنٹ میں پردان منطری جی کی سبھا کو گلائے جانا میں پردان منطری جی کی سبھا کو اس لئے انڈیگیٹ کر رہا ہوں وہاں پر لوگ پردان منطری کا نام سنن کے زیادہ بھی رکرچی ہو جاتی ہے لوگ دیکھنے کے لئے بھی آ جاتے ہیں کسی کو دیج کے پردان منطری ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے کہ اس کی سیدھی ذمہ دار جو ہے وہ بی جے پی ہے سنیتا بی دھیارتی جی سنیتا بی دھیارتی جی آپ میرے ساتھ جڑ رہی ہیں سنیتا جی سنیتا جی میں کنیکٹ کر رہا ہوں سنیتا جی سوال سن لیے ابھی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کی سنیتا جی میں ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں یہ کہہ رہے کہ ذمہ داری آپ لوگوں کیا آپ لوگ سکتہ میں ہیں اور ذمہ داری تیہ کریے ایک سردلیے بیٹھک بلائیے اور بیٹھک میں یہ تیہ ہو جائے کہ آخر کار کرونا گائیڈ لائنز کے ساتھ ہم کیسے چناوی ریالیا کریں تیہ آپ لوگوں کو کرنا ہے بولی اب کہ اتنے بڑے ریالی میں آپ مکھے وقتہ ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہزاروں لوگ ہاں پہ آپ نے ریالی میں اکٹے کیے اور اس کے بعد ترنت آپ واقعہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ آپ پرنکر بھی تو چکے ہیں کیونکہ آپ وہاں دلی کے بھی مکھے منتری ہیں اور اترا کھن میں تو آپ جس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اوپر سے آپ کرونا پھیلانے کا بھی آپ نے یہاں کام کر دیا یہ چیمتا جنت ہے اور جو ریالیاں ہو رہی ہیں نشید روپتے یہ جو ٹاپک ہے آج کا یہ بالکل دمبھیر وشہ ہے اور بھائی ساتھ کو میں یہاں دنیا بات کرنا چاہوں گی کیونکہ جان ہے تو جہاں رہے گا تو یہ سب چیزیں جو ہیں اپرتیک دل کو بھی سوچنا ہے اور باقی جنتا پارٹی بھی اتنے سیریس ہے اور اب بھی جسی بھی آدامی جو چناوی ریالیاں ہونی ہیں اس وشہ کو بھی ہم اومیکرون کے وائرس کو لے کے بھی اور کورونا وائرس کو لے کے بھی چنٹٹ ہیں اور کوئی نہیں چاہتا کہ ویسی بھیا ویسی بھی دوبارہ آئے راجے کے اندر اور ہم سب لوگ جو ہم اُس میں اُلجھے کیونکہ اُس میں اُلجھنا ہی نہیں ہوتا اُس میں ہمارے کئی اپنے چلے گئے ہیں اور ہم اب کھونا نہیں چاہتے کسی کو تو چناو ہوتے رہیں گے سب چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن جو مانک ہیں ہمیں انہیں پولو کرنا چاہیے ابھی جو ہم کو شروع میں جو مانکوں کے انصار ہمیں پتا ہے سلیتا جی ہمارے پاس ہونا چاہیے مانک پر لگائیے لوگ ہم تھوڑا سنا نیڈر ہو گئے سلیتا جی اور نیڈر کا اتنی ہو گئے سلیتا جی ابھی میں اُس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ گیدریوال جی آئے اور انہوں نے کورونا پھیلا دیا کورونا بم پھوڑ دیا یہ میں اُس چکر میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایک راجے کے مکہ منتری تے دوسری لہر کی بات بتا رہا ہوں اور پشم بنگال میں چناؤ تھا ایک راجے کے مکہ منتری جو سوبہ کے لحاظ سے دیکھیں گے تو سب سے بڑا راجے ہے وہاں کے مکہ منتری کورونا پوزیٹیو ہو گئے اور ریلی کر رہے تھے پشم بنگال میں تو اس لیے کیا کچھ ہو رہا تھا میں اُس وشے میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اُتراکھن میں کیا ہماری سواس سیوائے اس ترکی ہیں کہ اگر گاؤں گاؤں تک کورونا فیل گیا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے گا کہ آپ سنبھال لیں گے میں آپ کو یہ بتا دیکھوں کہ دیکھیں ہیں سرویسیز جو اُتراکھن راجے میں پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں اور ہم نے بہت زیادہ مجھلے لیشے میں آپ ایک محلہ تب ہی کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آج بھی محلہ پرساو کے لیے ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال تک بھٹکتی ہیں ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پر بلکل صحیح بات آپ بول رہے ہیں اور جو آپ یہ تیمتہ جائر کر رہے ہیں نکشت روپ سے یہ سوچنیے وشے ہیں اور گمدیر وشے ہیں کیونکہ چاہے کوئی بھی دل ہو یہاں پہ میرے بھائی لوگ چاہے آپ سے بیٹے ہیں بہت لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں اپنی جان کی قیمت پر ہم لوگ کسی چیز کو حاصل کریں تو یہ نشت روپ سے ایک زنبیر وشے ہے ہم لوگ اس سے کام کر رہے ہیں بسنجی کہہ رہے ہیں بسنجی اور مکیش پنجی کہہ رہے ہیں مانک ہیں ان کا ہم لوگ پالن کریں مانک پالن کیسے کریں میڑا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دن میں چناوی ریلی ہوتی ہے اور رات کو کرفیو لگ جاتا ہے دن میں ہم کہتے ہیں کہ ماس لگا لو اور رات کو کہتے ہیں کہ کرفیو لگ گیا میں ایک بات جانا چاہوں دن میں تو دیکھئے چوبیس پیر جو ہیں ہماری سرویسیز رہتی ہیں تو پتہ رہتا ہے کہ کون کہاں سے آ رہے ہیں نائٹ میں جو آنا جانا ہوتا ہے اچھا اندھیری راتوں میں کورونا نکلتا ہے اچھا رات کو کورونا ہی گھومے گا لیکن رات کو کورونا ہی گھومے گا اور یہ دن میں جو چھوامی رائلیوں میں کون گھومتا ہے یہ رات کو کورونا گھومتا ہے اس لئے کرفیو لگا دیا آپ نے ہمیں دن میں بھی کرفیو لگانا پڑے گا تو بھارت کے جنسہ پارٹی کارے کر رہی ہے اور ہم نکھی طور پر اس کے لئے سیریس ہے اور پہلے بھی رہے ہیں پہلے بھی ہم نے بہت حد تک انٹرول کیا سنیتا جی سنیتا جی یہ تو ہوگی اسپتالوں کی بات یہ ہوگی اسپتالوں کی بات یہ ہوگی اسپتالوں کی بات اب اس کے آگے کی میں بات کرتا ہوں اگر مگر کنتو پرنتو اتراخنڈ کے حالات خراب ہوتے ہیں میں راجپور کے پاوش ایریہ والی دکانوں کی بات نہیں کر رہا میں ان ویسائیو کی بات کر رہا ہوں جو روز کواں کھوتے اور روز پانی پیتے ہیں بیچارے بھوکے مر جائیں گے آپ لوگوں کی ایک دن کی ریلی ہوگی کرونا پھیل گیا تو وہ بیچارے بھوکے مر جائیں گے کبھی سوچتے ہیں آپ لوگ اس وشے میں کبھی ایک بار تو سوچ کے دیکھئے کہ چنانوی ریلی تو ہو گئی بھیڑ سے آپ نے لدے ہوئے ٹرک بھی مانگوا لیے سکول سکوٹر پہ بھی آگئے بسے بھر کے آگئی ایس ڈی ایم کی آدیش پر سرکاری بسے بھیڑ دکھا دیا آپ نے چکا چک دیش کے پردان منتری جی کو لیکن جو کرونا پھیلا تو گاؤں گاؤں تک جو روز کواں کھوتے ہیں روز پانی پیتے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی بیک اپ ختم ہو چکا ہے میڈم چاہ ہی ٹھیک ہے بسند جی مدار ہے آپ نے کہا کہ کرونا پھیلا کے چلے گئے کیجریوال جی آپ نے یہی کہا نا میں آپ سے کہا رہا ہوں سردلیے بیٹھے گوڑا ہی آپ نے دلی کا کرونا دے بھومی میں لاکھ رہے پر لوگ صدارنے کا جو آپ کام کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو آگے پاہیسہ کہاں لے جا رہے ہیں بات کو آگے لیکن وہ اپستید نہیں ہو پائے کیونکہ وہ امچوں بھی سکتم دکھ رہے ہیں تو وہ آج اپستید ہی نہیں ہے بس انجی جواب بھی دی اچھا ان کی ریلیوں میں کرونا ہوتا ہے آپ کی ریلیوں میں نہیں ہوتا جواب دیجئے بسن جی کیا بول رہا ہے سنیتا جی کی بات پوری طریقے سے نہیں سنائی دیتی آپ پڑا ریپیٹ کر دیں گے وہ یہ کہہ رہا ہے میری بات آپ تک بڑے اچھے سے سنائی دے رہی ہے اور آپ اس کا ریاکشن بھی دے رہے ہیں میں ایک منٹ سنیتا جی میں بول دیتا ہوں اپنے دل کی بات آتی تو نشیط رکھ سے جو ہے وہ کانوں میں سنائی نہیں دیتا ہے اوکے سنیتا جی بس انجی وہ یہ کہہ رہی ہیں کی کیجریوال جی دلی سے آئے اور دیو بھومی میں کرونا لے کر آگئے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا آپ لوگ دیو بھومی کو جو ہے کرونا بم بنانا چاہیے میں سنیتا جی کو بہت ٹرولی کہہ دیتا ہوں یہ دیو بھارک کے سمجدان سے چلتا ہے اور جس کی ستتا ہوتی ہے جس کی ستتا ہوتی ہے اگر یہ پہلے کی سبھاؤں پر روک لگا دیتے وہ ہماری کوئی ہمت نہیں کی آپ کو سنکرمیس کردے میں آپ کو سنکرمیس کریں گے میری کوئی ہمت نہیں کی میں سمجھتا ہوں گی ساری جنمیداری بھارتی جنسٹہ پارٹی کے رولنگ گورنمنٹ کی ہے کہ وہ سبھاؤں پر پہلے روک لگا دے اور ہم اگر اس کے بعد بھی کمپلینس نہ کریں تو تب ہی ہمیں بات کریں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ پردان منٹری اس بار کورونا کے چکر میں بیدیس بھی گھوم پائے تو انہوں نے پانچ بار اترا خند میں گھوما دیا ہمت کو دیکھیں ابھی مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتا بائی صاحب اس سے پہلے ہمیں کبھی نہیں دیکھیں اس سے پہلے بیدیس ملکری برگئے تھے وہ ہارت کے پردان منٹری بھی نہیں ہے وہ بلکل نہیں دیکھنے وہ نظر جانبان آپ کے پردان منٹری اور دوسرے دوسرے دیس میں گھومنے میں مضبوط ہے آپ کے ابھی آرٹی آئی پڑھ جائے کہ اربین کیجریوال کتنے بھی دیشوں میں گھومیں تو پتہ چل جائے گا لیکن یہ آپ ہی کو کرنے ایسے کام ہم لوگوں کو تو کرتا دی نہیں ہے انکاموں کے لیے بتائیے سنہیتا جی سفتان ہے اس کے بازو دل کی آواز ہم کو سنائی نہیں دے رہی ہے آپ کو اس لیے نہیں سنائی دے رہی کیونکہ آپ بہہ رہے ہیں اور سننا نہیں ساکتا آپ دریبوں کی آواز کہاں سے سنیں گے آپ کی آواز کماری آپ کی آواز بہت کماری ہے آپ کی آواز کماری ہے مکیشی مکیشی کیونکہ آپ لوگ بنانے والے لوگ بن گئے ہیں سنیتا جی سنیتا جی آپ ریلیاں سرے آپ سنکرمن پھیلائیں آپ کرونا پیڑی تو جائیں اور بات یہ زندہ پارٹی جمعہ داری لے لے یہ ہے آپ کا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے سنیتا جی سنیتا جی سنیتا جی ایک منٹ بسن جی بسن جی بسن جی سنیتا جی ایک منٹ سنیتا جی پلیز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنیتا جی مکیش پن جی میں ایک بات جانا چاہ رہا ہوں یہ آپ سی توتو میں میں سے آپ لوگ کیا حاصل کر لیں گے کیا حاصل ہو جائے گا آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں گے آپ ان کو گالی دیں گے وہ آپ کو گالی دیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور چاہی کچھ اس کی نگل دیر کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی 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 میری بات سنیئے ابھی کی جو استطیتی ہے وہ آپات استطیتی ہے اور آپات استطیتی میں کوئی رہنیتک دل یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بات اوچھی کر کے اپنی بات منوال ہوں گا تو یہ سراسر گلت ہے ابھی سارے دلوں کو ایک ہونا پڑے گا جس طرح کی استطیتیاں دیس کے اندر آئی ہیں آپات استطیتی ہیں اور اتراکھنڈ بھی جس طرح سے کرونا کے راستے میں آگے کو بڑھ رہا ہے آپ نے جو ڈیویٹ لانچ کی ہے وہ نشتی تروپ سے جائز ڈیویٹ ہے اور نشتی تروپ سے جو رہ لیا ہوتی ہیں وہ کہیں کہیں کرونا کو بڑھانے کا واحق ہوتی ہیں اس پر میں پھر کہہ رہا ہوں کی راجنیتک دلوں میں ابھی جو رولنگ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتری کو سمجھنا چاہیے کہ اس استطیتی میں سبھی دلوں کو ایک ساتھ لے کر ان کو بشواس میں لے کر ایک میٹنگ بلانی چاہیے اور میٹنگ سے جو نتیجہ نکلتا ہے جس طرح کی کرونا کی گائیڈ ڈائنز ہیں چناہوں کے دوران ہم نے ابھی اس سے پہلے بیہار میں بھی چناؤں دیکھے کجرات کے اندر بھی چناؤں دیکھے پری بنگال کے اندر چناؤں دیکھا تو کرونا کے طور میں ہوا تھا کس طرح سے اتراخنڈ کے اندر ان سب سے بستے ہوئے چناؤں لڑا جا سکتا ہے چناؤں سمپن ہو سکتا اس پر ویچھار کرنا چاہیے اور نشتر روپ سے جو بڑی ریلیاں ہیں جو گروپس کی ریلیاں ہیں اس پر پرتیبند رگنا چاہیے 244 کی جو بات گائیڈ لائنز کے اندر ہوتی ہے اس کو نشتر روپ سے سامنا آنا چاہیے اور اس پر کوئی بھی بات چیت بہت پر کانگریز ستر یوکیٹی آپ کر کے نہیں ہونے چاہیے اس میں سب ہی دلوں کو ایک ہونا چاہیے اور رازیتک جو بیتوے سے اس کو چھوڑتے ہوئے کرونا کی جو اسٹیتیاں ہیں اس کو نپٹنے کے لیے سب ہی دلوں کو ایک ہونا چاہیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ تینوں دل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں کلیکٹیو ریسپونسیویلٹی کی بات کر رہا ہوں نشت روپ سے مکیشی میری بات سن لیجئے میں رانیتک تو تو میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا ورنہ میں بھی چاہتا کہ ابھی کیجریوال جی کے بارے میں جو سنیتا جی نے بولا میں بسند جی کو بتا تھا پھر سنیتا جی کو بولتے پھر سنیتا جی پھر بسند جی کو یہ ٹائم خرچ ہو جاتا میں ایک مہتپون وشے پر آ رہا ہوں میں اس لیے ڈیبیٹ کروا رہا تھا دیکھئے مکیش جی اس بات کی کمبھیرتہ کو سمجھے گا بسند جی اور سنیتا جی آپ تینوں بہت ودوان ہیں اور تینوں اپنی پارٹی کے بھیتار ایک قد بھی رکھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب کورونا پہلی لہر دوسری لہر میں آیا کیا اس نے یہ دیکھا کہ مکیش پنجی کس رادنیتک دل سے ہیں اچھا یہ بی جے پی سے ہیں یا پھر نہیں ہیں کیا سنیتا جی نے یہ دیکھا سنیتا جی کورونا نے کہ آپ ستہ دھاری دل میں ہیں اور وہ بھی اٹھا من بیدھائکوں کے ساتھ تو چلیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں یا بسند جی نے نے آ رہے ہیں رادنیتک میدان میں چلیے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے تو اس لیے ان کے گھر پہ نہیں آتا آپ تینوں نے کسی نہ کسی قریبی کو کھویا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے قریبیوں کو کھویا ہے آپ تینوں نے اپنے کسی نہ کسی قریبی کو کھویا ہوگا میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں میں اس لیے یہ ڈیبیٹ کروا رہا ہوں کہ اس بار کوئی اپنے قریبی کو نہ کھوئے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ رادنیتک دل اس ذمہ داری کو کلیکٹیو لے سنیتا جی گے کی نہیں سر دل یہ بیٹھا بلکل بلکل دیکھیں پنت جی نے جو یہاں پہ ابھی سجھاؤ دیا ہے نشی طروح پہ اُس پہ بھی بات چیت ہوگی اور ایسے سجھاؤ ہم لوگوں کی جنہ داری بھی بنتی ہے کیونکہ یہ ہم سب کے ایفورٹ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک منوشیتہ کو بھی دکھاتے ہیں اور ہمارا یہ پرض بھی ہے لیکن یہاں پہ اگر میں آپ والوں کی بات کروں بائی صاحب اگر میں آپ کو بتاؤں کی دور برہماڈ میں اُلکا پند بھی آپ اپنے ٹکرا جائیں تو یہ بھائی لوگ اُت کا دو شاروپن بھی مانیے موڈی بھی پہ کر دیں گے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک بات اور بتاتے ہیں میں مانوں گے آپ کی بات آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے یا آپ یہی کہیں گے دیکھ کر بھیڑ کو کی واہ مجھے مجھا آ گیا یہ کتنی زیادہ بھیڑ ہے دیکھ کر آنند نہیں نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ آج سیتی ہے آپ آج سیتی ہے میڈم آپ آج سیتی ہے سردلیہ بیٹھک ابھی بھی نہیں بلا رہے آپ لوگ اب دوسرا میرا سوال سرکار سے آج اور سل میں بن رہی ہیں نشیت رکھ سے گمدھیر ہے اور ہم لوگ اس کے بھی سمہیندنشیل ہیں ہماری سرکار اس پر کارے کر رہی ہے اور تورنت اگر ہم کو سردلیہ بیٹھک بلانی پڑی اس نشیت کو لے گے تو نشیت رکھ سے اس کو بلائے جائے گا اور یہاں پہ ہماری بھائی لوگ کے کانگریس میں بھی اور آپ میں بھی اور یہ سنٹا اگر ان کی بھی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آخر کار ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جو آپ کے بسند بھائی ساہب یہاں بڑی بڑی پھینک رہے تھے جب کرونا دیش میں پیق پر تھا تب ان کے ارمین کیجریوال بھائی ساہب سرکاری کھ جانے سے نو کروڑ کا سومنگ پون اپنے آواز میں بنا رہے تھے بھائی تو ان لوگوں کو جنتا کے پیسوں کا اور جنتا کے بارے میں ان کو سوچنے کا سمجھ ہی نہیں ہے ان کو تو دوشار اوپن کرنے کا سمجھ ہے اور ڈلی میں جس ورکار سے انہوں نے جنتا کیجریوال نہیں ہے گھر گھر میں وارڈ وارڈ میں انہوں نے شراب کے کھے کھے کھول دیئے اتنی ساری جو یہ چیزیں یہاں پہ لوگوں کے سامنے سب ادھارڈ بن کے پیش کرنے یہ سب چیزیں غلط ہیں ان کو ان کو روکنا چاہیے اس پہ بھی ان کو وشلیشن کر دینا چاہیے اور یہ جو ابھی آج کا وشلیش ہے اور ہم سب ہی لوگوں کو اس وشلیشن پہ جلدی کوئی نہ کوئی ڈسکیزن لینا پڑے گا کیونکہ بعد میں دیر نہ ہو جائے یہ والی چیزیں ہمارے سامنے پر ہوں گے دیر تو ہو چکی ہے ابھی بھی بہت دیر ہو چکی ہے ابھی بھی اترا گھنڈ میں حالات جس طرح سے پھگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیر ہو چکی ہے میں تب ہی کہہ رہا ہوں دیر ہو چکی ہے اب دوسرا سوال یہ ہے میرا آپ لوگوں سے کیا ریلیو پر پرتیبان لگنا چاہیے کی نہیں سنیتا جی دیکھیں اب اگر ایسی پیٹی آتی ہے کہ سنکرمن کا جو زیشو ہے وہ اتنا جس برکار سے ابھی ہمارے پاس آیا ہے کہ اٹھارہ ہو گئے بسترہ ہو گئے بڑھ رہا ہے کرونا دوبارہ جو لہر ہے وہ چل رہی ہے اوپر سے اومیکرون بھی ہے تو اگر ایسی گمیس پیٹی ہوتی ہے تو نیشی ہوگی تروب سے رہیلیو پر روک لگنی چاہیے اور وہ کسی دنکی ہو ہوں ہمیں تو نیشی میں مرکتہ سے سوچنا چاہیے اور میں آپ مانگ کرے گی ریلیو پر روک لگے سنو میرے پر روک لگے اور نیشی تروب سے قدم جو ہوں ہے وہ مہنم سنیتا میڈا مہنم آپ ریلیو پر مانگ کریں گے روک لگے ابھی تک تو ایسا کچھ ایسا آپ بتائیے کتنے آنکھیں ہیں آج کی ڈیت میں اتراکھڑ میں اور کسی ٹی ٹی کو آپ آتھ کالین بولا جا سکتا ہے ابھی آپ آتھ کالین بولا جا سکتا ہے ابھی آپ آتھ کالین نہیں آئی ہے آپ یہ کہہ رہے آنکھیں کام ہیں اتراکھڑ میں آپ مجھے ایک بات بتائیں گے سلیتہ میڑا سلیتہ میڑا ابھی ماننی گوزی نے پندرہ سے آتھارہ تک کے بچوں کا بھی ویکٹین نکالا ہے اچھا مہدی جی نے ویکسین لکال لیا مہدی بات سن لیچے اوکے اوکے موہدی جی نے ویکسین بنا دیا میں آپ کی بات مانگیا سوال سن لیچے آپ نے کہا کہ ابھی آپ آتھ کٹی نہیں ہے صرف چھوٹے مموٹے کیس ہے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں اتراکھڑ میں کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ٹیسٹنگ کیا آکڑے ہیں ایسا ہے مانیٹرنگ لگاتار ہو رہے ہیں مانیٹرنگ نہیں ٹیسٹنگ کی بات کر رہا ہوں کرونا کم کرنا ہے تو ٹیسٹنگ کم کر دیجئے ایک سیدھا فورمولا یہ بھی ہے چار گناہ کیسیس ہوتے ہیں میڈا جو آن ریکارڈ میں نہیں ہوتے ہیں کیا سمیدن شیل ہے آپ میں آپ سے پوچھوں ٹیسٹنگ کے آخڑے بتا دیجئے آپ ہو جائے ٹیسٹنگ کے آخڑے ہیں آپ کے پاس اتراخر میں کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جیسے کمو میں ہو رہی تھی جیسے کمو میں ہو رہی تھی چیز پانت جی بات رہی ہے ایک ہفته پہلے کچھ اور تھے ایک مہنہ پہلے اگر کم آکڑوں میں اٹھا لیا جائے تو بہت ضروری ہوگا اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہوں گے تب ہم آپ بیٹھے بلائیں گے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ستہ میں آپ ہیں آپ ہی کریں جو کرنا آپ کو پوری طریقے سے سہمت ہے جیسے یہاں پہ پند بھائیس آپ نے بھی بولا کہ اگر سیتیاں جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں یا ہمیں اب بھی لگتا ہے اب بھی لگتا ہے تو مادم پتا نہیں ہے آپ کو سیتیاں آؤٹ آف کنٹرول ہوگی سیتیاں خراب ہو رہی ہے ابھی پرتی بن لگے گا اوکے پنجی اپنی بات رکھئے دیکھیں بھاجپا کی جو پروکتا ہے وہ اس بات کو سوکار نہیں کر پا رہی ہے کہ ابھی جو ستتیاں ہیں وہ بھائیوہ ستتیاں ہونے کے لیے اور اگرسط نہیں ہے ابھی اومکرون کا جس طریقے کا سروپ ہے WHO نے اس بات کو لے کر کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ سنگرامک ہے اس کو لے کر گم بھیرتا نہیں بڑتی گئی تو آنے والا سمجھ ہوگا وہ بہت سنتاجنک ہوگا اور یہ جو پہلا COVID-19 تھا اس کے بعد ڈیلٹا ویریانٹ آیا اس نے بھی زیادہ سنگرامک کیا ہے تو اس کو لے کر اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اپنی سمجھ نہیں بنا پا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیجوں کو دیکھیں گے وہ Corona vaccine کی بات کر رہے ہیں وہ بچوں کو vaccine لگانے کی بات کر رہے ہیں لیکن جو رازنیتک دلوں کے اندر ruling party کی بھومی کا ہونی چاہیے ruling party نے اس کو لے کر باتشت کرنا چاہیے کہ وہ رات کو پرتیبند لگانے سے Corona نہیں اٹھنے والا ہے اس کو لے کر ہمیں گمبیر ہونا پڑے گا اور آنترک روپ سے جو سویم خود کے رازنیتک دل باجپا کانگریس UKD آپ ہیں انہوں نے بھی اس کو لے کر سوچنا چاہیے اور نشط روپ سے جو بڑی ریلیا ہے اس پر پرتیبند لگانا چاہیے اور جس طرح سے آنے والا چناؤ ہے تو چناؤ جو ڈیٹ گھوشت ہوگی اس طرح کے اس کو ہم social media کے مارتیم سے ورچوال ریلیوں کے مارتیم سے کیسے آگے بڑا سکتے ہیں اس کو لے کر رازنیتک دلوں نے سوچنا چاہیے اور نشط روپ سے اتراخن کے اندر باجپا کی سرکار ہے اور باجپا کے جو مکہ منتری ہیں ہمارے جو اتراخن کے مکہ منتری ہیں انہوں نے اس کو لے کر ایک سمویدھانی قصدیتی کے اندر سروتالی بیٹھاک بلا کر سمجھنا ہوگا اور چناؤ ہے اس کو صحیح طریقے سے سمپن کرانے کے لیے ریلیوں پر پرتیبان لگانت چاہیے کیونکہ اتراخن کی جو سکواس سے ہوائے ہیں وہ بہت بہتر ہیں سنیتا جی آپ کی نظر میں آپ آج سٹی کسے مانوں میں آپ نے کہا بھی آپ آج سٹی نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے اب بھی بولا نا کہ اب بھی جو ہے ان سے جو بھی گائیڈ لائنز تکی آتی ہے نشید روپس کو فالو کیا جائے گا اور کوئی بھی ڈل ہے سب کو فالو کرنا پڑے گا اور جو بھی پرباو صحیح اومیکرون وائرس کا ہے یا کرونا کا گرافٹ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے تو ہمیں یہ سب سٹیٹیاں دیکھ کر اس پر بیٹار کرنا پڑے گا اور ہم تو اطبع کو مان رہے ہیں کہ اگر یہ سٹیٹی آتی ہے تورنٹ اس میں طرف دل یہ بیٹھا کبھی ہوگی اور پہلے بھی ہوئی ہیں پہلے بھی ہمیں ساتھ ملا ہے سیوک ملا ہے ابھی سٹیٹی آئی نہیں ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات ابھی ویسے حالات پیدا نہیں ہوا جیسے پچھلی بار کہتے ہیں آپ انتظار کر رہے ہیں اور ہم اس وشے کو لے کے گمدھیر بھی ہیں جی دیکھ رہا ہے میڈم دیکھ رہا ہے آپ کہہ رہے کہ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے جب آپ بیٹھک بلائی جائے سردلیے بیٹھک بلائی جائے چناوی رہ لیا ہے شور ہے دعوے ہیں وعدے ہیں لیکن اٹل جی کہتے تھے سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں یہ دیش رہنا چاہیے دیش اترا کھنڈ دیش کے مانچتر پر ہمارے دیش کی شان ہی بنا رہے کرپیا کر کے میری ہاتھ جوڑ کے درخواستے آپ لوگوں سے کیسے نرک نوت بنائیے گا اپنی ریلیو سے چناو تو جیت جائیں گے آپ لیکن اس چناو میں دل جیت کے دکھائیے دل سب کی ذمہ داری اس لئے تب کہہ رہا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں آپ آتھ ستی آپ آتھ بیٹھک کی ضرورت ابھی ہے میڈم کرونا فیلنے لگا ہے سنیتا میڈم کرونا فیل رہا ہے چناو جیت جائیں گے کوئی بھی جیتے لیکن دل جیتے تینکیو سو مجھ بہت بہت شکریہ بسن جی بھی ہمار ساتھیں مکیش جی آپ بھی اور سنیتا ویدھیانتی جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن پوچھتا ہے اتراکھن کی ان چناوی ریلیو سے آخر کار کیا کرونا نہیں پھیلے گا اور اگر پھیلہ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیا یہی رہنیتک دل ذمہ دار نہیں ہوں گے جو بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے بسوں کے سہارے آپ کو ڈھوکر کسی پریڈ گراؤنڈ میں لے کر آتے ہیں کوئی پریڈ گراؤنڈ ہے تو کوئی نیا گراؤنڈ ہوگا لیکن اس بھیڑ میں پھیلا کیوں نہ جب گاؤں تک پہنچے گا تو حالات سوچئے کیا ہوگا چنتا کی بات یہ ہے تو مجھے دیدی ازازت نمسکار جائے ہند جائے بھارت جائے اتراکھنڈ لیکن پھر کہہ رہا ہوں درہا سوچ کر دیکھئے گا کی ایسے حالات میں کیا چناوی ریلیا ہونا ضروری ہے اتراکھنڈ کے سندرب میں سوچ کر دیکھئے گاؤں میں سواس سیوائیں کیا ہیں حالات کیا ہیں وہاں ڈاکٹر نہیں ہیں نرسے نہیں ہیں جہاں ہیں وہاں مشینے نہیں ہیں اگر کرونا فیلا تو پھر اس کی ذمہ داری اتنی رازنے تک دلو کی ہے جتنی ہماری ہے اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا اور وہ سماج بھی ہوگا جو ان ریلیو کا حصہ بھی بنے گا ریلیو کا حصہ کیونکہ بھیڑ اس وقت سنکیت دے رہی ہے کہ کرونا فیلا تو بھیانکر روپ سے پھیلے گا کیونکہ بھیڑ میں ہی کرونا پھیلتا ہے نمسکار جہیند جہ بھارت جہ اترا موسیقی